تو دوستو آج ہم بات کریں ریلائنس انفرا کے سٹاک کے بارے میں ریلائنس انفرا کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں کہ ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتا ہے کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنا مل لہا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنا مل لہا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں گرابر دیکھنا ملی اور ابھی ہم کو جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتا ہے اس رینجم پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اب اگر یہاں پر سٹاک اپنی اس رینج کو بریک کرتا ہے دین یہاں سب کو سٹاک میں آگئین ایک اچھی ون سیڈ مومنٹ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے آج ہم کو سٹاک میں 0.55% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہی ہے تو یہاں سب یہ اور تیجی کی کنٹیسن میں ہمارے پاس سٹاک میں 1.2.1.0 کا پہلا یہاں پر ریجشنس دیکھنے ملے گا اگر سٹاک اس کو بریک کرتا ہے دین یہاں سب کو سٹاک میں 1373 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یہاں سب کو سٹاک میں آگئین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 1600 دین یہاں سب کو سٹاک میں 1774 اور اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہ ایسا ہم کوئی سٹوک میں 2000 تک کے لیبل بھی یہاں پر ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو وہی یہاں سے اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سٹوک گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 1157 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی عملیک کرتا ہے then یہ ایسا ہم کوئی سٹوک ہے 1089 and then یہاں سٹوک میں اگن 1032 تک کے لیبل بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹی آبا سپورٹ تو اس ٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں واقعی ویڈیو میں کوئی باعث سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے بلے ایجوکیشنل پروپس کے لیے دھنے بات